موسیقی تیرے جھلمن یاد کا چہرہ روپ دکھاتا گزرے گا اس موسم میں دل دنیا میں جو بھی آہت ہوگی اس میں تیری یاد کا سایہ گیت کی صورت ڈھل جائے گا موسیقی پترس کے مضامین آج سے پچھتر برس یا چھتر برس پہلے لکھے گئے لیکن آج بھی ان کی شادابی اور ان کی تازگی ویسے ہی برقرار ہے طلبہ میں پترس کو ساری عمر دلچسپی رہی کالیج میں پڑھنے والے طالب علم ہمیشہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ پڑھیں تو کالیج میں لیکن رہیں ہوسٹل میں اس لیے کہ ہوسٹل میں انہیں دھما چوکڑی مچانے کا موقع ملتا ہے تو سب سے پہلے جس مضمون کے چند ٹکڑے آپ کو سناؤں گا اس کا عنوان ہے ہوسٹل میں پڑھنا اتفاق یہ ہوا کہ میں نے جب پہلی مرتبہ بی اے کا امتحان دیا تو میں فیل ہو گیا اگلے سال ایک مرتبہ پھر یہی واقعہ پیش آیا اس کے بعد بھی جب تین چار دفعہ یہی ہوا تو گھر والوں نے میری امنگوں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی میں پہلے سال بی اے میں کیوں فیل ہوا اس کا سمجھنا ضروری ہے بی اے میں ہمارے مضامین انگریزی تاریخ اور فارسی قرار پائے میں ایک تو انگریزی میں فیل ہوا وہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں لیکن فارسی میں بھی فیل ہو گیا فارسی میں کسی ایسے شخص کا فیل ہونا جو ایک علم دوست خاندان سے تعلق رکھتا ہو لوگوں کے لیے ازہد حیرت کا موجب ہوا اور سچ پوچھئے تو ہمیں بھی اس پر سخت ندامت ہوئی لیکن خیر اگلے سال یہ ندامت دھل گئی اور ہم فارسی میں پاس ہو گئے اس سے اگلے سال تاریخ میں پاس ہو گئے اور اس سے اگلے سال انگریزی میں اب قائدے کی روح سے ہمیں بی اے کا سیٹیفیکٹ مل جانا چاہیے تھا لیکن یونیورسٹیٹی کی استفلانہ زد کا کیا علاج کہ تینوں مضمونوں میں بی ایک وقت پاس ہونا ضروری ہے ہم نے جتنا غور کیا اس نتیجے پر پہنچے کہ تین مضمونوں میں بی ایک وقت پاس ہونا فی الحال مشکل ہے پہلے دو میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہیے چنانچہ چوتھے سال ہم انگریزی اور فارسی میں پاس ہو گئے اور پانچھے سال فارسی اور تاریخ میں اور اس سے اگلے سال انگریزی اور تاریخ میں گویا جن جن دو طریقوں سے ہم دو دو مضامین میں فیل ہو سکتے تھے وہ ہم نے سب پورے کر دیئے اس کے بعد ہمارے لیے دو مضامین میں ایک ساتھ فیل ہونا ناممکن سمجھا گیا اب ایک ایک مضمون میں فیل ہونے کی باری آئی اتنی دفعہ امتحان دے چکنے کے بعد جب ہم نے اپنے نتیجوں کو یوں اپنے سامنے رکھ کر غور کیا تو ثابت ہوا کہ غم کی رات ختم ہونے والی ہے پترس بخاری نے گمنٹ کالیج لاہور میں اپنی تعلیم مکرنے کے بعد اپنی علمی تعلیم کی پیاس بچانے کے لیے انگلستان کا رخ کیا اور ایمانیول کالیج کیمبریج میں داخلہ لے دیا انہوں نے یہاں پر بھی انگریجی کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا اس دوران میں انہوں نے اردو زبان میں مضامین بھی لکھے جو پترس کے مضامین کے نام سے مشہور ہوئے پترس نے جس وقت مضامین لکھنا شروع کیے اس وقت کوئی اور استحاق کے مضمون پہلے ان سے نہیں لکھے گئے پترس بخاری کی نصر کا جو کمال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر آسانی سے اس قدر سہل اور اس قدر روان کا اسلوب ہے کہ وہ ویسا اسلوب کسی اور کو نصیب نہیں ہوا پترس بخاری نے اپنے مضامین میں اب مثلا سائیکل دیکھے بائیسیکل تو وہ تو کوئی مزاہ پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے یہ تو مزادگار کا اپنا انداز ہے اور اپنی شخصیت ہے جس کی وجہ سے بائیسیکل جیسی چیز جو ہے وہ مزا سے بھرپور نظر آتی ہے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جس طرح ہو سکے اب بائیسیکل کو آونے پونے داموں کو بیچ کر جو وصول ہو اس پر سب شکر ادا کرو بلا سے دس پندر روپے کا خسارہ سہیل چالیس کے چالیس روپے تو ضائع نہ ہوں گے دکاندار بڑھ کر آیا میرے پاس لیکن میری زبان کو جیسے قفل لگ گیا عمر بھر کبھی کسی چیز کو بیچنے کی نوبت نہ آئی تھی مجھے یہ بھی نہ معلوم کہ ایسے موقعوں پر کیا کہتے ہیں آخر بڑے سوچ بیچار اور بڑے تعمل کے بعد مو سے صرف اتنا نکلا یہ بائیسیکل ہے دکاندار کہنے لگا پھر میں نے کہا لوگیں کہنے لگا کیا مطلب میں نے کہا بیچتے ہیں ہم دکاندار نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھ پر چوری کا شبہ کر رہا ہے پھر بائیسیکل کو دیکھا پھر مجھے دیکھا پھر بائیسیکل کو دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ آدمی کونسا ہے اور بائیسیکل کونسی ہے آخر بولا مگر کوئی اس کو لے کر کرے گا کیا میں نے کہا اس پر چڑھے گا اور کیا کرے گا کہنے لگا اچھا چڑھ گیا پھر میں نے کہا پھر کیا پھر چلائے گا دکاندار بولا اچھا ہم خدابرخ اس طرح یہاں آنا یہ بائیسیکل بکنے آئی ہے اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا آخر میں وہ جن کا نام خدابرخ نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے تو آپ سچ مچ اسے بیچ رہے ہیں میں نے کہا تو اور کیا محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فخر حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے یہ بہانہ تلاش کر کے لائے تھا کہنے لگا تو کیا لیں گے آپ میں نے کہا تم ہی بتاؤ کہنے لگا سچ مچ بتاؤں میں نے کہا ہاں کہنے لگا تین روپے دوں گا اس کے میرا خون کھول اٹھا میرے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ غصے کہ مارے کانپنے لگے میں نے کہا اوہ سنت و حرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان مجھے اپنی توہین کی پرواہ نہیں لیکن تو نے اپنی بہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے اس کے لیے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کر سکتا یہ کہہ کر میں بائسکل پر سوار ہو گیا اور اندہ دھن پاؤں چلانے لگا ان کا تبسم جو ہے وہ زیر لب ہے اب زیر لب تبسم کی نہ آپ کو اس سے بہتر مثال نہیں دے سکتا کہ وہ جا رہے ہیں ایک بائسکل جو بالکل نہائیت خستہ حالت میں ہے اس کو بیچنے کے لیے اور مستری سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو مستری نے خدا بخش سے کہا ذرا ادھر آنا اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اور وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا اب وہ لکھ سکتے تھے کہ مستری آگے آگیا یا مستری آیا لیکن یہ کہنا یہ زیر لب تبسم کی بہترین مثال ہے بخاری صاحب جب تک اردو عدب زندہ ہے بخاری صاحب کا نام زندہ ہے بہت لوگ نہیں سمجھتے کہ پترس نے کچھ شائری بھی کیا اگر یہ نصر اور شائری میں مزاہی لکھتے رہتے تو ہمارا عدب مالہ مال ہو چکا ہوتا اب بھی کافی سروت مند بنایا انہوں نے ہمارے مزاہ کو مہقدے میں ایک نظم ہے دو راہہ ایک نظم ہے بلکل منفرد انداز کی نظم ہے ان کے بہت سے مزامین تنقید کے موجود ہیں مثلا اسم شختائی پہ ان کا مضمون ہے منٹو پہ انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا وہ ہے اقبال پہ لکھا تھا اقبال کی بفات کے چند مہینے کے بعد اگر آپ نون میم راشد کی کتاب ایران میں اجنبی کا نباجہ پڑھ لیں تو آپ کو لگتا ہے جتنا سچا اور جیتا جاگتا احساس پترس مخاری کو تھا اس زمانے کے نقادوں کو دائی تھا پترس مخاری ایک مجلسی آدمی تھے محفل سجانے میں ان کو کمال حاصل تھا اور ان کی سجائی محفلوں نے اردو عدب کو بہت کچھ دیا بے ساختہ فیض احمد فیض کا مضمون ان پہ یاد آتا ہے کہ گوہر مقصود گفت گوست اب وہ انجبن آرہ اور انجبن ساز شخصیت تھے ایسے لوگوں نے کتابیں نہیں لکھی لیکن شخصیات پیدا کی عدیب پیدا کی ہے شاعر پیدا کی ہے اگر آپ تجزیہ کرنے لگے فیض کی شاعری اور فکر کا صوفی توسم کے متناؤ اور منفرد انداز کا اور ان کے محفل عباب کے دوسرے لوگوں کا تو لگتا ہے کہ پترس مخاری صاحب کا جو تخلیقی جوہر ہے وہ تقسیم ہوتا ہے مختلف لوگوں میں اور ان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے موسیقی